نمسکار لوگ سور ٹیو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ارشاد علی خبروں میں آگے بڑھیں گے مگر اس سے پہلے سرکھوں پر ایک نظر سی ایم بوپیش پکھیل نے بروجگاری بھتا یوجنا کی دوسری قسط جاری کی ایک لاکھ پانچ ہزار سے ادھیک لوگوں کو ملا لار جی ایرپی نے بلاسپور ریلوے پلیٹ فارم سے سندگی یوک کو کیا گرفتار دو دیشی کٹا اور پانچ زندہ کارتوس برامات زلہ اسپتال میں بجلے گل مریج ہوئے پریشان گہر ذمہ دار سیویل سرجن کرتے ہیں دورویوار اور رائے گر کے رام لیلا میدان میں تین دیو سی راشتری رامائن محقصوں میں دیش بر سے پہنچیں گے کلاکار ویدیشی کلاکار بھی دیں گے پرستو تھی یہ تھیں سورکھیں آپ خبریں وستار سے مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے رائے پورستیت اپنے آواسی کاریالے سے بدھوار کو بلاسپور سند پورے راججے کے بروجگاری بھتتا یوجنک تحت پاتر ایک لاکھ پانچ ہزار تین سو پنچانوے ہدگراہیوں کو باتیس کروڑ ارتیس لاکھ روپے بٹن دبا کر دویتی کشت کی راشیوڈ کے خاتے میں اندرد کی مکہ منتری کے بٹن دباتے ہی زلے کے پانچ ہزار آٹسو سنتالیس یواؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پرتیک ہدگراہیوں کے خاتے میں دو ہزار پانچ سو روپے اندرد کیے گئے جو پرتیماں دیے جارہے ہیں مکہ منتری نے اس احسر پر یواؤں کو شب کامنائے دیتے ہوئے پردیش کے ویبھن زلوں کی یواؤں سے بھی چرچہ کی اس دوران مکہ منتری نے بلاسپور زلے کے یواؤں لالا رام کرش اور ہیمانشی قدم سے بات چیت کی لالا رام نے بتایا انہیں بروجگاری بھتے کی دوسری قسط مل گئی ہے اس یواؤں کے مادیاں سے بھی ابھی اسسٹینٹ الیکٹریشن کا پرسکشن بھی پرابت کر رہے ہیں انہوں نے مکہ منتری کو اس یواؤں کے لئے دھنیوا دیا ہیمانشی قدم نے بتایا کہ بروجگاری بھتہ کی راشی کی دونوں قسط مل گئی انہیں ویبھن پرتیوگی پرکشاؤں کی تیاریوں میں مدد مل رہی ہے اس سے پریوار کا ارثی بھار بھی کم ہو گیا ہے چھتیزگر مچھوہ کلیان بورڈ کے ادھکش ایم آر نشات کے ادھکشتہ میں بودھوار کو زلہ پنچائے سباکش میں مچھوہ سمیتی اور ادھکاریوں کی سمبھاگی بیٹھک سمپن ہوئی بیٹھک میں مچھواروں کے لئے چل رہی یوجناوں اور کاریوں کی سمکشا کی گئی بلاسپر پرواز پر آئے مچھوہ کلیان بورڈ کے ادھکش ایم آر نشات نے سمبھاگی بیٹھک لی بیٹھک میں مچھوہ سمیتیوں کو لون کے دوران آنے والی دکتیں پنچائتوں میں مچھوہ سہکاری سمیتیوں کو تالاب نہیں دینے پنچائت پرتی ندھیوں کی منمانی سمیت انہیں سمسیوں کو لے کر شاہسن اس طرح سے ادھکش ایم آر نشات نے کہا مچھواروں کے حد کے لئے شاہسن اس طرح پر نیتیاں بنائی جائیں گی ان کی سمسیوں اور عوشتہوں کو جاننے کے لئے لگاتار ان کے چھتر دورہ کیا جا رہا ہے لاب کے آمٹن کی سمسیہ اس کے سمبند میں اور کئی جیلہ میں پنجی کرت جو پنجین کے لئے آویدن لگے ہیں اس میں کیا سمسیہ آ رہا ہے پنجی کرت کیوں نہیں ہو رہا ہے اس بھی صحیح سلکر کا سمبھگی اس طرح کیاں بیٹھک رکھا گیا ہے اور یہ بیٹھک میں وہی ہے جانکاری لینا ہے پوروہ سرکار دوارہ یہ سنسودھیت ہو جو مچھوارہ کے محیط میں ہو تو اب نیتی نیدھارن ہوگے اس کے بارے میں بھی ان کو جانکاری دینا ہے کہ آج جو بھی یدی سمسیہ کسی کاران نہ بھی آ رہا ہے تو نوین نیتی کو لیک ہم چلے تو اس میں سمدھان ہوگا مچھوہ کلیان بوٹ کی اپادیکش راجندر دھیور نے مچھوہ سمیتیوں کی سمسیہ سے انہیں آوگت کر آیا اور جلے میں ادھیک سدھیک مچھوہ سمیتی گھٹھت کر شاسن کی یوجناؤں سے انہیں لابانویت کرنے کے نردیش ادھکاریوں کو دیئے انہوں نے کہا مچھوہ سمیتیوں کو مچھوہ سمیتیوں کو مچھلی پالن کے لیے شاسن سے ملنے والا انہودان اوشت دلائے مچھوہ سمجھائے کے ہیں جو مچھلی پالن کر رہے ہیں ان کو تالابہ بانٹان میں کہیں کوئی دکت نہ ہو اور جہاں جہاں بھی تالابہ بانٹان نہیں ہوا ہے ان کا جانکاری لیے ہیں جسے ہم لوگ ان کو فائدہ سرکار کا دلا سکے اور جیسے کہ مانی مکہ منتری بھوپز بغیل جی نے کسی کا درجہ دیا جو جو لون میں کہیں کوئی دکت ہے ان کو جانکاری لیے ہیں جسے ان کو لون اور پورے جیلے میں سنبھاگ کے جتنے بھی تالابہ بانٹان نہیں ہوا ہے تو کس کاراڑ رکا ہے کہاں رکا ہے وہ سبھی جانکاری لے کے آئے تھے سنچالک مچھلی پالن اے کے محیشون نے جیلے میں سنچالیت یوجناوں اور یوجناوں کے بھوتک پرگتی کے بارے میں جانکاری دی اس دوران سنبھاگ کے سبھی جیلوں سے آئے متز بیبھاگ کے ادھکاری کرمچاری اپستت تھے سڑک کے لئے بیشکمتی زمین دے کر لوگ خود کو ٹھگا سا محسوس کر رہے ہیں سرکاری دفتروں کے چکر لگاتے انہیں پانچ سال ہو گئے معاوجہ راشی نہیں ملے معاملہ ورس 2018 میں کوربہ امبیقا پر راشتری راجمارگے کے پربھاویتوں کا ہے معاوجہ کے روپ میں جس رقم سے اچھے شکشہ لے کر بھوشے بناتے کوئی اپنے گھر کا سپنا پورا کرتا ان کے بہت سے ایسے سپنے تھے جو ادھکاریوں کی لاپروہی سے ٹوٹ گئے پانچ سال پرانے بھو ارجن کے چھپن پربھاویتوں کو سرکاری مشینری نے ٹھوکرے کھانے پر مجبور کیا ہے ان کی دور کب ختم ہوگی یہ افسر بھی بتانے تیار نہیں ہے کوربہ اور بلاسپور کلیکٹر سے گوہار لگاتے تھک چکے پربھاویت پریوار اب ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے جا رہے ہیں اگر پانچ سال پہلے ہی ہمارا مل جاتا تو ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں میرے ہم سب تینوں بھائی بہن بس ہیں اگر پیسہ صحیح ٹائم میں آتا تو ہم صحیح پڑھائی کرتے پر ہمارا جمین جو تھا وہ بھی لے لیے میرے خیال سے چھپن ہے ورش 2018 میں کوربہ امبیکاپور راشتری راجمارگ 130 بنانے کام شروع ہوا تب سیکڑوں گاؤں کے ہزاروں لوگوں کی جمین ادھکرت کی گئی ان میں تانکھار گرجیا مڑائی لمنا شیونگر چوٹیا سمیت دس گاؤں ایسے ہیں جو بسائے گئے ہیں جن کا راجس و ریکارڈ نہیں ہے نتیجہ چھپن کسانوں سے لی گئی ان کی جمین کی بھرپائی آج تک نہیں کی ہے کیول چکر لگوایا جا رہا ہے بلاسپور راشتری راجمارگ کے کاریالے پہنچے گرامینوں نے اپنی ویتھا میڈیا کو بتائی پیسہ مل جاتا ہے جو بھی کرتے بانکہ کرتے ہم یتنا بیوست تو نہیں تھکتے ہم لوگ ادھار ادھر جانا آنا چاہتے ہم پرسانی تو نہیں ہوتے ہیں باقی کیا ہے کہ اگر ہم کو پیسہ مل جاتا ہے پرسانی میں ہم بھی نہیں جھیلتے نا کسی افسر کو ہم پرسانی بھی نہیں ڈالتے ہاں اسی کاران سے ہم کو ہاں یہاں آنا جانا پڑھا ہے اگر نہیں ملے گا تو ہائی کوٹ ہی جائیں گے ضرور جیوی کو پارجن والی کھیتی ہر جمین سیکڑوں ایکر سے زیادہ ہے جس کا مواؤزہ دس کروڑ پانے پرہاویت راشتریہ راج مارک کے کشتریہ کاریلہ رازدھانی رائپور تک جا چکے ہیں کیمرمن پردیب بھوئی کے ساتھ دلیب جگوانی لوگسوٹیوی بلاسپر جورنل اسٹریشن سے ایک یوک کو دو دیشی کٹا اور پانچ زندہ کارتوس کے ساتھ جی آر پی انٹی کرائن کی ٹیم نے پکڑا ہے آر اوپی کے خلاف جی آر پی تھانے میں معاملہ پنجی بدھ کر لیا گیا یوک عوائد ہتھیار لے کر اوڑیسہ سے اتر پردیش جا رہا تھا منگلوار رات جی آر پی انٹی کرائیم ٹیم کے سدس ریلوی سٹیشن میں نیمیت جانچ کر رہے تھے تب ہی ان کی نظر ایک یاتری پر پڑی ٹیم کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر چھپنے کا پرائیاس کر رہا تھا ٹیم کو سندے ہوا یاتری سے سامانے پوچھتاچ کرنے پر اس نے اپنا نام میتھن نائک بتایا ناغلہ پاٹھک ویجیپور جلا اور ایہ اتر پردیش کا نواسی بتایا گیا پوچھتاچ کے بعد جیسے ہی اس کی تلاشی لی گئی وہ آپتی جتہ نے لگائے اس پر سندے گہرانے پر ٹیم نے دباو بنا کر اس کی تلاشی لی بیک کے بھیتر دو دیشی کٹا اور پانچ جندہ کارتوس برامت ہوا وہ ہتھیار کو ٹھیک اسی طرح پیک کر لے جارہا تھا جیسے گانجا کی تذکری کی جاتی ہے یوک کو پکڑ کر جی ایر بی تھانے لائے گیا جہاں اس سے دوبارہ پوچھتاچ کی گئی اس پر اس نے بتایا کہ کٹا اور کارتوس وہ سمبل پور سے خرید کر کٹنی کے راستے اتر پردیش جا رہا تھا ٹیم تھی وہ چیک کیا چیک کرنے پر بعد اس کے جو پٹھو بھائی تھا اس میں جو ہے ایک پلاسٹک سے ڈھکا ہوا ایک کارٹون ملا اس کو جب لے کے آئے چیک یہ تھانے پر تو اس کو جب چیک یہ کھول کے دیکھے تو اس میں دو کٹا اور پانچ کارتوس جو نا اسے پایا گیا پوچھت آج کرنے پر اس نے اپنا نام میتھون نایت کتاب شنطوس جیلا آوریا اتر پردیش کا ہونا بتایا اس نے بتایا کہ وہ سنبھل پور سے گانجا لینے گیا تھا تو گانجا کا جو ڈبا ہے اس میں اس کے دیا لیکن وہ صحیح ہوگی کا نام نہیں بتا پا رہا ہے گرفتار یوک بلاسپور ریشٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر سات آٹھ میں ٹرین کا انتظار کر بیٹھا تھا اس کے پاس سے ٹیم کو بلاسپور سے کٹنی تک کا ٹکٹ ملا ہے لوکسوات ٹی وی کے لیے کیمرامین جی ساہو کے ساتھ بھوپیندر راٹھار کی ریپورٹ ریلوے ادھک سے ادھک یاتیوں کو کنفرم برت اپلبد کرانے اترکت کوچ کی سویدھا اپلبد کرانے ہیں دیکشویٹ پورماد ریلوے سے ہو کر چلنے والی چار جوڑی ایکسپریس گاڑیوں میں ایک ایک اترکت اے سی تھری کوچ کی سویدھا آئیس تھائی روپ سے دی جا رہی ہے جس میں ادھک پور شالیمار ایکسپریس بیکا نیر پوری وشاکہ پٹنم کوربا لنگ ایکسپریس اور ان دور پوری ایکسپریس میں یہ سویدھا اپلبد کرائی جا رہی ہے دیکشویٹ پورماد ریلوے کے بلاسپور منڈل کے ای ال ٹی سی اسلاپور رائپور منڈل کے بیسک ٹریننگ سنٹر ویگن ریپیر شاپ اور ناکپور منڈل کے موتی باغ ورک شاپ میں یواؤں کو یہ خاص پرشکشن دیا جا رہا ہے جس کا مکہ ادھک دیش یواؤں کو آتمی نبھر بنانے کے ساتھ ساتھ بروشگاروں کو کم کرنا اور راشت نرمان میں ان کی مدد کرنا ہے ریلوے دورہ ریل کوشل ویگاس یوزنہ ستمبر دو جار ایکیس میں پرارم کی گئی تھی اس یوزنہ کے مادہم سے دیش کے یواؤں کو ادھک آدھاریت کوشل پرشکشن پردان کیا جارہا ہے جس سے روشگار پرابت کرنے میں سکشم بن رہے ہیں بیتی رات لگ بھگ دس بجے کے اسپاس زلہ اسپطال کی لائٹ ایک گل ہونے سے پورا اسپطال اندھیرے میں ڈپ گیا اندھیرہ بھی اتنا کی ڈاکٹروں اور مریجوں کو کچھ نہیں سوج رہا تھا اسپطال کا جنریٹر بھی بگڑا ہوا ہے کلپنا کیا جا سکتا ہے کہ ایسے میں زلہ اسپطال کے سامان نے گمبھیر مریجوں اور پرسوتہ وارڈ کی کیا حالت رہی ہوگی حالاکہ اسپطال کے ڈاکٹر اور کرمچاری اپنے اپنے موبائل ٹارچ کی روشنی میں کسی طرح مریجوں کا علاج کرتے رہے سب سے کٹھی نستیتی ڈیلیوری وارڈ میں تھی جہاں موبائل ٹارچ کی روشنی میں گروتی ماتاؤں کا دھیان رکھنا اور ان کا پرسو کرانا بہت مشکل ہوتا ہے زلہ اسپطال کے ذمہ دار ادھکاری کو اس سامان سے کوئی سروکار نہیں رہتا ہے سیول سرجنٹ ڈاکٹر آنیل گپتہ کو جب فون میں اس سامان کی جانکاری دی گئی تو انہوں نے اپنا آپ آخ ہو دیا اُلٹے پترکار سے ہی اُلج کر اپنی غیر ذمہ داری کو درشا دیا ڈھیٹ ہتنے کہ ان کو بتائی گئی سمسیہ سے فرق نہیں پڑا اور جو پرساریت کرنا ہو کر دو کہہ کر مریجوں کی پرواہ نہیں کی زلہ پرشاسن اور سواستی بھاگ کو ایسے غیر ذمہ دار ڈاکٹر کو مہتپون پد سے ہٹا کر ان کے خلاف کاریوائی کرنے کی آوشکتہ ہے سر جہدر بول رہا ہوں لوگ سر ٹی وی سے ہاں کیا بولیے سر پورا لائٹ گول ہے سرے ڈیڑھ گھنٹے سے تو کیا کر دیں آپ جیسا بولیں سر آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ پر فارس کر دو جی یا آپ لوگ ایسے سمجھ آ رہاں کے بارے میں رات کو جائرہ وزی پوچھ رہے لائٹ گول ہوگی تو کیا ڈاکٹر گھتہ نے لائٹ گول کر دی تو کیا احسان کر دیا ہے نگر نگم کے جون کرمانگ پانچ کے ویبین وارڈوں میں رہنے والے 28 ہدگرہیوں کو پینشن کا لاب دیا گیا دیوکی نیندن دیکھشی سبھاگار میں آجیت کارکرم میں سبھاپتی شیخ نجیر ادین نے پارشدوں کی موجودگی میں ہدگرہیوں کو پینشن کارڈ کا ویترن کیا سبھاپتی نے کہا سماج کے ضرورتمندوں کو آنشک راشی کی مدد مہچائے جا رہی ہے راج جی کی بھوپیش بھگھیل سرکار نے راشی بڑھا کر پانچ سو روپے پرتی ماہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وارڈ نمبر تیس سے سیتیس تک کے مہیلہ پروش ہدگرہیوں کو جن پرتنیدیوں نے سممان پوروہ کارڈ سانپا ایمائیسی ستدس سے پارشد بندھو مور شہجادی قریشی سورنا شکلہ پریانکا یادوکارکا میں شریک ہوئے ایسے لوگوں کو جو بزرگ ہو گئے ہیں یا ایسے لوگوں کو جس کا پتی چھوڑ دیا ہے یا ایسے لوگوں کو جو جو ویدھوا ہو گئی ہیں یا ایسے لوگوں کو جو وکلا ہو گئے ہیں سب سے خوشی کی بات اس بات کی ہے کہ ہمارے بھوپیش بھگھیل سرکار جو ہے بھوپیش بھیا جو ہے ہمیں سے گریب کسانے کی سوچتے ہیں راجی سرکار کی طرف سے آدھیج نکالا ہے کئی بار شکایت اور نویدن کرنے کے بعد نگر نگم نے اسے درست کرنے کا کان شروع کیا ہے رکھ رکھاؤں نہیں کرنے سے جو والی نالا پر بنائی سڑک ٹوٹ پھوٹ گئی کئی اسثانوں پر ڈامر اکھڑنے سے سیمنٹ کی ڈھلائی جھاکنے لگی تھی جس سے پن لما سڑک کی لائف کم ہونے کی آشنگ کا بڑھ گئی لوگ ان گڑھوں میں ہیچکولے کھاتے جیسے تیسے آنا جانا کرتے ہیں اس سے سودھار نے بیعپاری ناغری کو نے جن پرتی ندھیوں سے کئی بار کہا اس کا اثر اب ہوا ہے سالوں بعد نگر نگم نے سڑک کی سودھ لی ہے اب جر جر سڑک پر ڈامر کی پرت چڑھائی جا رہی ہے پہلے چرن میں مدھنگری چونک سے تیلی پارا کے بیچ اکھڑے اسثانوں پر ڈامر بچھایا جا رہا ہے اس سے لوگوں کو آنے جانے میں سہولیت ہوگی ساتھی جوالی نالا پر بنی سڑک کی مجبوطی بنی رہے گی اس دوران اس بات پر بھی دھیان دیا جانا چاہیے کہ آرس پاس کے مکانوں سے نکلنے والا سیوریج کا پانی سڑک پر تہا جمع ہوتا ہے اس کا چنہنکن کر مکان مالکوں کو نوٹس جاری کیا جائے ورنہ سڑک اسی استطیق میں بہت جلدی آ سکتی ہے کیمرمن ردیب بھوری کے ساتھ دلیب جگوانی لوگ سو ٹی وی بلاسفر بڑھیں گے اہم خبروں کے اور مگر اس سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر سی ایم بوپیش پکھیل نے بروجگاری بھتتا یوجنا کی دوسری قسط جاری کی ایک لاکھ ماچ ہزار سے ادھیک لوگوں کو ملا لاب جی ایر پی نے بلاسپور ریلوے پلیٹ فارم سے سندگری یوک کو کیا گرفتار دو دیشی کٹا اور پانچ زندہ کارتوس پرامات زلہ اسپتال میں بجلے گل مریج ہوئے پریشان گہر ذمہ دار سیویل سرجن کرتے ہیں دورویبار اور رائے گر کے رام لیلا میدان میں تین دیوسری راشتری رامائن محبسوں میں دیش بھر سے پہنچیں گے کلاکار ویدیشی کلاکار بھی دیں گے پرستوثی خبروں کے سنتیم پائدان میں آپ کا سواگت ہے رائے گر کے اعتحاسی کرام لیلا میدان میں آئی جیت ہونے والے تین دیوسری راشتری رامائن محبسوں کے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں آمچنتہ میں محبسوں کو لے کر گجب کا اتصاہ دیکھا جا رہا ہے آئی جن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا تھیم رامائن کے ارنے کانڈ پر ادھاری تھے لہٰذا منچ کو بھی اسی تھیم پر سجائے گیا ہے ایک جون کو دوپہر تین بجے انتر راشتری رامائن محبسوں کا شبھارم مخیونتری بوپیش بگھیل کریں گے انتر راجی رامائن منلیوں کے بیچ یہاں پرتیس پردھا ہوگی سماپن سمارو میں ویجیتہ دلوں کو پرسکرد کیا جائے گا کمبوڈیا اور انڈونیشیا کے دل بھی یہاں اپنی پرسکردی دیں گے تینوں دن ساموہی خنوان چالیسہ کا پارٹ بھی کیا جائے گا اس موقع پر دگز کلکار لخبیر سین لکھا شہر کی دوسری ملٹی لیول پارکنگ اس ورش کوتوالی تھانہ پریسر میں ملنے جا رہی ہے یہاں کارے کی گتی ٹھیکے دار بنائے ہوئے ہیں بیسمنٹ کا کام پورا کر لیا گیا ہے جبکہ پہلے فلور کی چھت ڈھلائی کی تیاری کی جا رہی ہے ملٹی لیول پارکنگ اور پولیس کوارٹر کے لیے ٹینڈر کیا گیا تھا اس پر بیس کروڑ روپے کی لاغت آئے گی کوتوالی چوک گول وزارہ اور اس کے آس پاس ٹریفک کا بہاری دباؤ رہتا ہے پولیس بیوہاگ کو اسے نیانتریت کرنے چار سے ادھی کی زوانوں کی ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے ملٹی لیول پارکنگ بھون میں کار اور موٹر سائیکل پان سو کی سنکھیا میں کھڑے کیے جا سکیں گے اس سے سڑک پر اڑاوشک جام نہیں لگے گا اور ویہاپاری آمجن بڑی رہت محسوس کریں گے سنیوکت مسیح سنگھٹن دوارہ سال بھر سماج کے لوگوں کو جاگروپ کرنے اور ان کے اندر آتمک شارعک انرجی پائدہ کرنے ان کے بیچ ویبینی طرح کے الگ الگ کارکم کرائے جاتے ہیں سو مار منگلوار اور بدھوار کو یہاں تین دیوسی موجیس منسٹری بلاسپور کے تحت بلاسپور کنونشن فائر آف ہولی سپریٹ کا آئیجن کیا گیا ہے جس میں بینگلوڑ سے آئے مہمان پروفیٹ کرن اے جے کیل نے مسیحی سماج کو دھرم کے راستے پر چل کر لوگوں کی سیوہ کے لئے تت پر رہنے کا احوان کیا برجیس اسکول میدان ڈیسائپولز چرچ آف کرائیسٹ پریسر میں آئیجت کارکم کے دوران ان کے کہیں ہوئے شندیش کو یہاں بھیلائی سے پہنچے ویجائداز ہندی میں ٹرانسلیٹ کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس موقع پر گیت سنگیت کے ماتھیم سے بھی آتمی کا اور شارعی کی انرجی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سماج کا ماننا ہے کہ مسیحی سماج کسی غلط تیشہ میں نہ جائے اس لئے انہیں سمجھ سمجھ پر اس طرح کے آئیجن کے ذریعے ریچارج کیا جاتا ہے تیس مہی سے جاری یہ کارکم ایک جون کو شام چھے بھے سے دس بھے تک کیا جا رہا ہے جس میں بڑی سنکھہ میں لوگ جھٹ رہے ہیں برسانت کے دنوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ شہر کے کئی لاکھوں میں جلمگنے کی سمجھ سامنے آتی ہے بارش کے دوران سب سے زیادہ دکھتیں پرانا بسسٹین کی بنتی ہے اس سمجھ کے سمدھان کو لے کر نالا نیرمان کا کارے کیا جا رہا ہے مگر نیرمان کارے کا پورا ہوگا یہ کہا نہیں جا سکتا مگر اتنا ضرور ہے کہ لوگوں کو آوگمن میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے لوگ پریشان ہیں پندرہ دنوں کی بھیتر ہی مانسون شروع ہو جائے گا ایسے میں اگر کام پورا نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کو جل بھرا اور آنے جانے میں ارچنے ضرور پیدا ہوں گے تو یہ تھی ہماری لوگ سورٹ ٹی وی کی تمام خبریں اگلے بلیٹر میں آپ سے پھر ہوگی ملقات تک تک لے ارشاد کو دیجئے اجازت نمسکار